عمران نے اور سہولتکاروں نے ایک ٹائم لائن رکھی ہوئی ہے کہ کیوں کہ سپٹیمبر میں نیا چیف جسٹس آنا ہے اس سے پہلے پہلے جو سہولتکاری کرنی ہے کر لو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں ساکب نصار آسد سعید خوصہ اور جنرل فیض حمید نے انجام دیا آج وہی سہولتکاری اس بینچ نے اپنے ذمہ لے لی ہے اکثریتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا جو فیصلہ سپریم کورڈ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ مانو کہہ رہے ہیں وان مین شو نامنظور آپ نے چن چن کر وہ ججز جنہوں نے فیصلے پہ اتراز کیا تھا یا جنہوں نے اتراز کیا تھا قانونی نقاط کے اوپر ان کو آپ نے بینچ سے باہر بٹھا دیا اور وہی ہم نوار ہم خیال ججز کو اپنے بینچ میں ڈال لی ہے یہ فیصلہ کیا آپ نے